اسلام علیکم امید ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا جنگری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر پانچ ہزار سے زائد فیس لینے والے نیجی سکولز کو فیس کم کرنا پڑے گی سپریم کورٹ کا ایک بار پھر پانچ ہزار روپے سے زائد فیس لینے والے تمام سکولز کو فیس میں بیس فیصد کمی کم کرنا وزیر اعظم امران خان کی زیر ستارت رفاقی کابینہ کا اجلاس بلاول اور مراد علی شاہ کا نام ای سیل سے فوری نہ نکالنے کی تجویز معاملہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آنے کے بعد دیکھا جائے گا اجلاس میں چھبیس تکاتی ایجنڈے پر ہو بوجی اداتوں میں توسی کا مصوعدہ منظوری کے لیے پیش کیے جانے کا امکار وزیر اعلا سندھ کا مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ گیس معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے لیے وفاق کو خط لکھوں گا پوری امید ہے وفاق آئین اور قانون کے مطابق سندھ کو حق دے گا سندھ حکومت کچھ لوگوں کو گھٹکتی ہے سندھ اسمبلی میں مراد علی شاہ کا اظہار خیال تھرکول پاور پلانٹ سے فروری میں بجلی کی پیدوار کی خوشخبری سنا تحریک انصاف نے پیپلز پارٹی کے صدر اور رغن قومی اسمبلیز آصف علی زرداری کی نا اہلی کے لیے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست واپس لے لی ایسے شواہد ملے ہیں جن کے بنیاد پر معاملہ سپریم کورٹ لے جانا چاہتا ہوں پورم شیر زمان کا الیکشن کمیشن میں تحریری بیان میڈیا گفتگو میں بولے آصف علی زرداری بچنے والے نہیں پنامہ کے بعد یہ سب سے بڑا سکینل ہے جسے سالوں تک لٹانا نہیں چاہتے اس لیے سب سے بڑی عدالت میں لے جا رہے ہیں نواز شریف کی الازیزیہ ریفنس میں سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کی دونوں درخواستیں سننے کے لیے 21 جنوری کی تاریخ دی دو رکنی بینچ سماعت کرے گا کرپشن کیس میں پیپلز پارٹی رہنماؤں ارباب آلمگیر اور آسمہ آلمگیر پر فرد جرمائی دونوں مزیمان کا صحت جرم سے انکار میڈیا وقتگو میں بولے ہماری جائداد باپ دادا کی ہیں اور دو سو سال پرانی ٹی وی ڈرامے اپنا میار پھوتے جا رہے ہیں اور سماجی اور روایتی طرز زندگی کے برعکس مواد نشر کر رہے ہیں پیمرا کا تمام ٹی وی چینلز کو متنازع اور غیر اخلاقی موضوعات پر مبنی ڈراموں کی نشویات کو فوری رکنے کی ہدایہ اور ٹرامپ اور کانگرس ارہکین کے درمیان شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے مذاکرات بے نتیجہ قدم صدر ٹرامپ آرزی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے کیے جانے والے مذاکرات کو وقت کا زیاہ قرار دیتے ہوئے مذاکرات سے اٹھ کر چلے کے سپریم کورٹ نے ایک بار پھر پانچ ہزار روپے سے زائد فیس لینے والے سکولز کو فیس میں بیس فیصد کمی کا حکم دے دیا ہے اور ساتھ ہی چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا ہے یہ حکم تمام سکولز کے لیے ہے سپریم کورٹ میں چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں تین رکنی بینچ نے نیجی سکولوں کی اضافی فیسوں سے متعلق کیس کی سماعت کی جس سلسلے میں پرائیوٹ سکولز اسوسییشن کے صدر سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے صدر سمیت سیکٹری لا اینڈ جسٹس کمیشن عدالت میں پیش ہوئے عدالت نے ایک بار پھر پانچ ہزار روپے مہانہ سے زائد فیس لینے والے نیجی سکولز کو فیس میں بیس فیصد کمی کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی چیز جسٹس پاکستان نے کہا کہ یہ حکم تمام سکولز کے لیے ہے وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ نے گیس بہران پر مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلانے کا مطالبہ کر دیا سندھ اسمبلی میں اجلاس کے دوران وزیر اعلی سندھ نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ گیس معاملے پر مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کے لیے وفاق کو خط لکھوں گا پوری امید ہے وفاق آئین اور قانون کے مطابق سندھ کو حق دے گا مشترکہ مفادات کونسل میں تین جماعتوں سے سندھ کے تین ممبران ہیں تینوں ممبران کو ہماری حمایت کرنی چاہیے مخلی فرقان کے سوالات کے جواب دیتے ہوئے مراد علی شاہ نے کہا کہ سندھ حکومت کچھ لوگوں کو کھٹکتی ہے فروری میں تھرکول پاور پلانٹ سے بجلی پیدوار شروع ہو جائے گی اسٹیٹ بینک ہمیں کہہ رہا ہے کہ سندھ بینک کا انتظام جلد کریں پنجاب بھی پاکستان کا حصہ ہے قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ڈیپوٹیشن پر کسی کو پنجاب سے افسر لاسکیں سابق وزیر آزب نواز شریف کی الازیزیہ سٹیلمنز ریفرنس میں سات سال قید کی سزا کے خلاف اپیل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں نواز شریف کی اپیل پر سماعت 21 جنوری کو ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس محسن اکتر قیانی پر مشتمل دو رپنی ڈویجن بینچ اپیل کی سماعت کرے گا سابق وزیر آزب نواز شریف کی اپیل کے ساتھ ہی سزا معتلی کی درخواست بھی سنی جائے گی پیمرہ نے تمام ٹی وی چینلز کو متنازع اور غیر اقلاقی موضوعات پر مبنی ڈراموں کی نشریات کو فوری روکنے کی ہدایت کر دی پیمرہ کے ہدایت نامے کے مطابق ٹی وی ڈرامے اپنا میار کھوتے جا رہے ہیں اور سماجی اور روایتی طرز زندگی کے برعکس مواد نشر کر رہے ہیں جس کے تحت متنازع اور غیر اقلاقی معاملات اور موضوعات پر ڈراموں کی اکس بندی معمول بن گیا ہے پیمرہ کے مطابق نامناسب لباس اور حرکات بھی آج کل کے ڈراموں کا خاصہ بن چکی ہیں اس طرح کے ڈرامے ناظرین کے لیے ذہنی عذیت اور کوفت کا سبب بن رہے ہیں اور ناظرین کی جانب سے ڈراموں کے مواد استعمال کی جانے والی زبان، مقالموں، جملوں اور اکس بندی سے متعلق روزانہ کی بنیاد پر لا تعداد شکایت موصول ہو رہی ہیں پیمرہ نے تمام ٹی وی چینلز کو ہدایت کی ہے کہ ایسے موضوعات کو ڈراموں میں پیش کریں جو حقیقی پاکستانی معاشرے کی آقاسی کریں اور جو اسلامی، سماجی اور معاشرتی اصولوں کے ہم آہنگ ہوں جبکہ بے رہ روی اور برائیوں کو بے جا طور پر اجاگر کرنے سے گریس کیا جائے مزید کہا گیا کہ حساس موضوعات جیسے کہ طلاق اور حلالہ سے متعلق مواد پیش کرنے سے اشتناب کیا جائے تاکہ اسلامی اصولوں سے متعلق کسی بھی قسم کا ابحام پیدا نہ ہو سکے پیمرہ نے تمام ٹی وی چینلز کو خصوصی ہدایت جاری کی ہے کہ وہ ڈراموں کے ذریعے کردار سازی اور معاشرتی استحکام کو فروغ دیں اور موضوعات کے چناؤں اور ڈراموں کی عکس بندی میں حد درجہ احتیاط برتے ہوئے اسلامی سماجی معاشرتی اور اخلاق اقدار کو مدے نظر رکھا جائے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم آرزی شٹ ڈاؤن کے خاتمے کے لیے کہے جانے والے مذاکرات سے اٹھ کر چلے گئے اور اسے وقت کا زیاء قرار دے دیا میکسکو کی سرحد کے ساتھ دیوار کی تعمیر کے لیے پانچ بلین ڈالرز کے فنڈز کے تقاضے پر صدر ڈونلڈ ٹرم اور ریپبلکن آرکین کے درمیان ڈیڈ لاک برقرار ہے اور اس سلسلے میں مذاکرات کی ایک اور کوشش ناکام ہو گئی امریکہ میں جزوی شٹ ڈاؤن کے باعث نو مختلف محکموں کے آٹھ لاکھ وفاقی ورکرز اور متعدد ایجنسیوں کے ورکرز کام نہیں کر رہے شٹ ڈاؤن کے باعث امیگریشن نظام بری طرح متاثر ہے اور عدالتی نظام بھی شدید بہرانی صورتحال کا شکار ہیں وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور امان نمائندگان کے آرکین نینسی پلوسی اور چک شمر کے درمیان ہونے والی ملاقات بے نتیجہ ختم ہو گئی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات کا احوال بتاتے ہوئے ٹویٹر پر بیان جاری کیا جس میں بتایا کہ وہ نینسی اور چک شمر کے ساتھ ہونے والے مذاکرات چھوڑ کر آگئے جو صرف وقت کا زیادہ تھا امریکی صدر نے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اگر یہی صورتحال رہی تو تیس دن میں کیا ہوگا اور بارڈر سیکیورٹی کے لیے دیوار یا خاردار تار کی وہ منظوری دے رہے ہیں یا نہیں ٹرمپ نے کہا ان کے سوال پر مذاکرات میں شریک نینسی نے کہا نہیں جس پر وہ بائے بائے کہہ کر واپس آگئے امید ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے امید ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.aumitv.tv